تو بنا کچھ بولے اندر نہیں جاتے تھے تمہیں سنکوچ ہوتا تھا نہیں جیدہ کسی کا نام دیتے تھے امنا نام دیتے ہوں تو کھانستے کھانستے تو تھے ہی اب ایسے اس گھر میں آنا اسی دن سمجھدار سمجھ جاتے ہیں کہ اس گھر میں میرا عدی کار کم ہو گیا ہے ہو گیا ہے کہ نہیں سہد بتا بات لو اسی دن سے بیٹی کو دھیرے 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 اپنے بچے کو گھردی سے اتارنا شروع کر دینا چیئے کھڑا ہونا چکھانا چیئے کہو گے مہارج جی کھڑا نہیں ہی تا تو پھر بیا پیسے کرتے ہو وہ عالی نہیں یہ کام ماں کا تھا شریر کو ویلنش دینا اپنے پیر پر کھڑا کھڑنا یہ ماں کا کام تھا اس نے تو کر دیا ہے اب اپنے پیر پر کھڑا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے دھندے میں آ جاوے ہو کئی لوگ کہتے ہیں مہارج بچہ پیر پر کھڑا ہو جاوے پھر دیکھا ہم بھجن کریں گے وہ پیر میں جو بھی کام کرتے ہو اپنے آنکھوں کے سامنے اس پر بھار دینے لگ جاؤ وہ کہے میں نہیں سمحل پاؤں گا تو پھر دو میں ہوں نا لیکن آؤ اس سے سارا کام کرواتے دو چار پانک سال جو بھی لگے اس کو اپنے پیر پر کھڑا کر جاؤ جیسے ماں پیری ہو جاتی اب پتہ جی پھری ہو جاؤ اور پھر کیا کرو گھر میں روز لڑائی کرو پھری ہو گئے نا کوئی کام تو ہے نا اگر اس سے تھوڑا سا ٹائم مل جائے تو گلی میں بیٹھ کے تاس کھلو پھری ہے نا اور جب اس سے بھی کام سمیں تھوڑا مل جائے تو پھر الیکشن آج میں پیچھے پیچھے گو ہو ہاں ہم یہ نہیں کہتے ہیں ساماجی کاری ہے کرنا چاہیے لیکن اس کی بھی یہ کوئی شیما ہونے چاہیے جہاں راگ تو اس نیا اوتپن ہونے والا ہو ایسے کاریوں میں سادت کو نہیں جانا چاہیے اگر جسے بھگوط پراتی کرنی ہے اس کو اور نہیں تو گردھ کے کاموں میں اگر ہمارا جیون پیتے گا تو ہمارا سڑھاؤ خراب ہو جائے گا بھائی سمیں کہاں ہے بڑی آسان رام 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 ایسا ایک ماحول بناو آپ لوگ یہاں جتنے لوگ ہو سب سوچو کہ جس سمیں آپ دو چار پان دن لگاتار کتھا میں جاتے ہیں تو بھگوان زیادہ یاد آتے ہیں کی نہیں اور جیسے پندرہ بیس دن مہینہ بیٹ جاتا ہے ان کے سنگ ہو جاتے ہو تو بھگوان پھر کم ہو جاتے ہیں نہیں یہ سنگ کا پرہاو ہے ابھی سنسار میں سنساری جیووں کا بھرمار ہے سادت کی کمی ہے یہاں سارے لوگ سادت سادت کی کٹھا ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر کے من میں آتا ہے ہمیں بھی بجن کرنا چیئے ہمیں بھی بجن کرنا چیئے کیونکہ ان کے سنگ کا پرہاو ہے ایسے بھی سمیں آنے سے پہلے آپ اپنے پتروں کو اپنے پیر پر کھڑا کرو اور اس کے بعد دیرے 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 ایسے ماہول میں آ جاؤ کہ اودھر کی بھول جاؤں اور بھگوان کی یاد آ جاوے ہمیں بھائی اور آنا سار سکھ ہو جائے گا آج ایو دھیا باسی اسی لئے بار بار من میں بیچار چرتے ہیں اب مہاراج جسرک کو راج دے دینا چیئے رام کو راجہ بنا دینا چیئے اور نہیں تو ہے بھولے نات آپ کوئی کرپا کرو اب بھولے نات کونسی کرپا کریں گے پھر سیٹ کھالی کرانے کے لئے سمجھ میں آ رہے ہیں ایسے لوگ گھر میں پراتھنا کرتے ہیں یا تو دوکراجی میں دھاری چھوڑ دے پرہو یا پھر اس کو لے جاؤ ٹھیک رہے گا تو کھالی ہو جائے گا کم سے کھا بھئی یہی پراتھنا ہوگی اگر سمجھ پر صحیح کام نہیں کرو گے تو آج بہت بڑی سبھا لگی ہے جھان دے نا آج مہاراج جسرک اپنے سنگاسن پر بیٹھے ہوئے ہیں بہت سندر سبھا ہے اور اس شبھا میں بڑے بڑے راجہ آئے ہیں جو ان کے آنگوط ہیں سب پرشنسہ کرتے ہیں واہ مہاراج جسرک واہ جیون تو آپ نے جیا ہے جو ساسروں میں لکھا ہے بیدھی پورپر جیون جیئے آپ اور اس کا پھل یہ پتر ہیں جن کا یس پوری ترلوں کی گا رہی ہے پیتا اسی دن سکھی ہوتا ہے جس دن اس کی سنتان کوئی اچھا کرم کرتی ہے اس دن کو پیتا بیمار ہونے پر گئی گھر میں نہیں بیٹھتا ہے گلی میں خوصوں کے گھومتا ہے کہ لوگ دیکھیں میں اس کا پیتا اور جس دن سنتان کوئی غلط کام کر لیتی ہے اس دن وہ پیتا گر سے پاہر نہیں گل پاتا ہے اس نے کوئی گلتی نہیں کیا لیکن سنتان نمناک کٹا دیا ہے آج ہمارے دسرد جی مہاراج بڑی پھرشن ہو رہے ہیں جی نہیں بیرچی بڑے بھائیو مہیمہ جانس کون مہیمہ کہہ سکتا ہے ان کا جس کے کارن سے برمہ جی کی بڑھائی ہوتی ہے برمہ جی کوئی سبا میں اگر دسرد جی کی بڑھائی سنتے ہیں نا برمہ جی تو برمہ جی بیج میں بولتے ہیں ارے بھائی کیا دسرد جی دسرد جی لگا رکھے ہو ارے میری طرف دیکھو جس دسرد کی اتنی بڑھائی ہے نا اس کو میں نے بنایا ہے میں کم تھوڑے ہوں نہیں نہیں برمہ جی آپ تو اور اگر آگے اور ٹھیک ایسی سندر بڑھائی چل رہی ہے اسی سمیں مہاریت دسرد کے مند میں آیا جس مخ کی اتنی بڑھائی ہو رہی ہے وہ مخ ایک لائک ہے کی نہیں ہے تو کہاں دیکھوں سیسے میں اس میں دکھتا ہے اچھا اگر اپنے لوگوں کو مخ دیکھنا ہو تو سیسے میں نہیں ساستر کیا ہیں یہ ساستر بھی دربن ہیں سیسے میں تو یہ باہی مخ دیکھتا ہے اور اندر ہمیں کیسے ہیں یہ ساستر کے سامنے جاتے ہیں تک پتہ لگتا ہے ٹھیک ہے گئے دربن کے سامنے اور جب دیکھا تو مکٹ ٹیڑھا تھا کیا تھا مکٹ ٹیڑھا اور جب مکٹ ٹیڑھا ہوا تو مہارا سمجھ نہیں پائے مکٹ سنکیت کر رہا ہے اب میں کھسک رہا ہوں سمجھ آ گیا ہے کھسکا تو دوسری جگہ اب یہ صرف ہمارا بھار سہن نہیں کر پا رہا ہے لیکن مہارا نے کہا روکنا ابھی دکھاتا ہوں میں سیدھا کروں گا اور جیسے سیدھا کرنے کے لئے مکٹ کو اٹھایا تو کیا دیکھا سرہن سمیپ بھے ستکیسا منہ جرد پن اس اپدیسا کان کے پاس میں سپید بالائے ہوئے ہیں ترنت مہارا دسرت کے سمجھ میں آیا کہ یہ تو اپدیس ہے اپدیس کہاں دیا جاتا ہے کان میں اور کان میں اپدیس آیا ہے دولہ نہیں آیا اپدیس کیا آیا وہ یہاں نہیں لکھائی انہوں نے سمجھا منہ جرد پن یہ اپدیس پہ رہا ہے کہ مہارا جسرت آپ بھوڑھے ہو گئے ہیں سوامی جی مہارا جس کے اس میں ہم نے کیا سنا سوامی جی نے بتایا بیاہ کے جو چاول آتے ہیں وہ پیلے ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا اور جب موت کی چاول آتے ہیں وہ کون سے کلر کیا ہوتے ہیں تو یہ مہارا جی نے نو تو بیج دیا ہے ٹھیک ہے اب لے کب جائیں گے یہ تو پتہ نہیں ہے یہ دیکھ پتہیا نہیں یہ نمندر نہ آگیا ٹھیک ہے آج لوگ کہتے ہیں نہیں مہارا جی ایسی بات نہیں ہے آج کل تو جوانوں گری آ جاتے ہیں جس کو تم جمان کہہ رہے ہیں وہ تم سے بھی پوڑے ہو چکے ہیں تب آیا آئے ہو آج یہاں گاؤں کے لوگ بیٹھے ہو کسان ہو آپ سوچو اگر سمجھ پر باز نہیں بھوت ہو تو کتنی بڑی بڑی ہو جاتی ہے تب سٹھا آتا ہے اور اگر لیٹ لے وہ تو اتنی دنی پہ ہی سٹھا آ جاتا ہے سٹھا آنے کا ملکہ عمر پوری ہو گئی ہے اب وہ یہ نہیں ہے کہ اس کے پرابر جائے تو ہی مرے گی وہ وہ کئی بھی پکے گی نہیں وہ دھولا آیا نا تو جو بڑھاپے کے لکشن ہیں وہ آ گئے تو آ گئے عمر من دیکھو کتنے دن کی ہے وہ اون ہی بڑھاپے والے افتر پر آئے ہیں اور آج کل دیکھو پہلے کہاں سنائی دیتا تھا کہ تیس چالیس سال کی عمر میں کسی کو اٹیک آتا ہو ایسا کبھی سنتے تھے کیا اچھا پہلے یہ بھی نہیں سنتے تھے کہ تیس چالیس میں کسی کا دھولا آتا ہو تو اٹیک بھی نہیں آتا تھا اور آج دھولا بھی آجا اور اٹیک بھی آجا وہ دیکھنا اسٹیتی وہی ہے تو جب جب یہ شروع ہو جاوے تو سمجھ لینا چاہے گی بیاں ہو گیا ہمارا پہلے لو دس بارہ سال میں تو نیکر پہنٹے تھے تب وہ جیتے تھے سو سو سال سو سال تو نکالی دیتے تھے آج دیکھ لو گیان جلدی ہو گیا تو عمر بھی جلدی وہ بھی ہو گی سمجھ کے انشاء سب بدلتا ہے اور آج جب اس طرح سے انہوں نے کہا کہ من میں بیچار کیا ہمیں بوڑھا ہو گیا ترنت تمہارا دستر جنہیں من میں بیچار کیا کہ اب ہمیں گھر کی جمعیداری چھوڑ دینی چاہیے آپ لوگوں کو دھیان آیا جب سر پر بال دھولے آنے لگ جائیں تو سمجھ دینا چیز بھر کی جمعیداری میری پھولی پھولی کئی لوگ پوچھتے ہیں مہارا جی گرہ سال میں کب تک جمعیداری نبھائے ہیں یہاں سے سمجھ دے ٹھیک ہے پھر اس کو کالا مت کراؤ پھر اس کو کالا مت کراؤ کیونکہ بال بھی اپدیش دیتے ہیں مہارا جسرس کو کہ ہی مہارا جسرس جب آپ بال تھے تب ابھی میں بال تھا بال تھا کی نہیں تھا جب یہ بال تھے تب بھی یہ بال تھا لیکن پھرک کیا تھا کہ تم سوچھ تھے اور میں کالا تھا تھے سوچھ کی نہیں بچپن میں تب میں نے ریچار کیا کہ میں بھی میتر جیسا ہو جاؤں تو میں تو سمیں پا کر کے سفید ہوا اور تم ہو گئے کالے اب تمہیں ہماری سفید ہی اچھی نہیں لگتی ہے اس لئے تم ہمیں کالا کرانا چاہتے ہو یہی تو بات ہوگی ہوں لیکن اے مہاراج میں اندر سے بدلاؤں باہر سے نہیں اندر سے بدل گیا میں اب اگر تم جا کے کالا بھی کراؤگے تو پندرہ بیس دن کے بعد ہم پھر اندر سے کیا نکلیں گے کیوں ہمارا مونڈا ہی کالا ہوگا تو سنگ کا یہ دوست مدو بھائی کہ مونڈوں کالوں کرواؤں اب ایک کام کرو جیسے میں سمیں پاکر کی اپنا رنگ اور ڈھنگ بدل لیا اب آپ میرے کو دیکھ کے خود سچھ ہو جاؤں آؤ اٹھاؤں مالا اور چلتے ہیں بڑیا گنگا کنارے رام 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 اور گنگا کنارے نہ جا پاؤں تو بڑیا سبھے سبھے جی ملو ڈولو میں پانی لے لو اور نکل جاؤں کھیت میں کھیجڑی کے نیچے بڑیا ناچو خیرتن کرو خوب بڑیا سندھت تاس آگے رمے وہاں نہ سمیں بھی دل کارن کیا ہے وہ نیا پرارتھ ایک سلجن بڑیا اکھلے کھیجڑی کے نیچے خوب سندر سندر ایسے ایسے ناچا گاؤں کے بڑے سلجن اب ان کا ناچنا بھی بڑا سندر میں دور سے دیکھا میں نے کہا چلو مہاراج کون ہے ان سے ملکے آتے ہیں کیا ہو گیا ان کو وہاں جا کے جب دیکھا تھوڑی دیر رہے گیا تو کھیجڑی کے ہرے راموالا اب مستی سے وہ اکیلے ناچ رہے میں نے کہا سچی سردہ ناچنا تو یہ ہے کتھا بھاگوت میں تو چلو بھی ناچنا سوامی جی بھی منہ کرتے تھے کیونکہ یہاں دکھاوا ہو سکتا ہے اور جہاں کوئی نہیں ہے وہاں سچا ہے ہم لوگ بلکل پاس تنہوں جگے پھر بھی ان کو پتا نہیں لگا کہ کوئی آیا رہا ہے اس سمیں میرے کو یاد آیا سائد ایسے میرے بھگوان سوٹیچھل جی کا ناچ دیکھے ہوں گے سوٹیچھل کا ایسے بھگوان دیکھے ہوں گے بھئی مست ایک دم وہ اور جو سے رام 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 تو رکھے اور ایک ایک پرنام کیا بھولے مہاراج آپ نے بڑی خرپا کی میں نے بیا یہ پریم تمہارا اور وہ اتنے گد گد ہوئے مہاراج میں گریب ہوں میرے بہت دن سے من میں تھا یہ لینے کا کہ میرے پاس اکتہ پیشہ نہیں تھا ایک جگہ پانچ سو روپے میں آکے کثہ میں ملا اور تب سے میں لے آیا ہوں میں گھر میں جدہ دی ملی بینا جب ملی آتا ہے میں رامی سنتا ہوں میں بھاگ سنتا ہوں میں گر کرتا ہوں میں بجن کرتا ہوں اور کبھی کبھی رونے کا منا تو یہ سرم نہیں لگتا ہے میں جوڑ جوڑ سے رو بھی لیتا ہوں بھگوان کی میں سرچ سمیں کا سرپیوں بگر کرنا رو تو بڑھا پاس سب سے سندر سادھنا کا ٹائم ہے یہ ایسا یہ کامت ہے کہ کہ جانا نہیں لوگ ہی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں کی نہیں بھئی بڑی مست ہو کر سندر کہتا کرو پتا نہیں ہے سمیں کب دمارہ چلا دیتے ہیں کہ کوٹلی کوئی نہ لے لے ہم نے تو ایک مہت آرام کا بھجان سنات کہ ان کا مر میں آرہا ہے گوانے کو ایک منٹ رکھو تو تھانے کیا ہے کارو بیٹا سے پاتھ توڑا یاد تو بھی سنو سرگا سے آیو سندر سنو 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 کیا سندر سنو ماں تیاری کیا کیا کریں تو جیتی ماتا آئیں سنو 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 سنو